اکثر ہمارے بہت سے دیکھنے والے خاص طور پر بچے اور ٹینیجرز جو کہ کریئر تو کسی اور چیز میں پرسو کر رہے ہوتے لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں رنگوں سے محبت ہمیں آرٹ سے عشق ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن رنگ بڑے مہنگے ہیں کینوس بڑے مہنگے ہیں کیا کریں کس طرح سے اپنے کریئر کو اپنے پیشن میں بدل دیں بلکہ اپنے پیشن کو اپنے کریئر میں بدل دیں ایسی صورت میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گاہے گاہے رائزنگ پاکستان میں ہم ایسے مہمانوں کو بلواتے رہیں جو اپنی کہانی آپ کو سنائیں آپ وہ کہانی سن کے انسپائر ہوں اور اپنے پیشن کو اپنے پروفیشن میں بدل سکیں عارف خان اور فروا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دونوں آرٹ کریئٹ کرتے ہیں اب یہ نہیں معلوم کہ یہ ان کا پیشن پروفیشن بن چکا ہے یا بس یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پیسہ ویسا نہیں چاہیے بس ہم تو آرٹ کے رنگوں کے دنیا میں اس سمندر میں تیرنا چاہتے ہیں اور ڈوبنا چاہتے ہیں اور غوتیں لگا رہا چاہتے ہیں یہ ساری کہانی ہم آپ کے سامنے انفول کریں گے آرف خان کے ساتھ بڈ مارنگ السلام علیکم پہلے تو ہی بتائیں کہ پروفیشن بن گیا ہے پیشن جی علمدللہ پروفیشن بن گیا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس فیلڈ میں نا یہ کوئی صرف حبیتہ کی محدود ہے ایسی بات نہیں ہے اس سے اچھی ہم انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور معاشرے میں ایک اچھا فریم بن سکتا ہے اس میں جو رسپیکٹ کا ایلیمٹ ہے کہ انسان معاشرے کے اندر لوگوں سے زیادہ منفرد ہو جاتا ہے تو یہ بقیدہ ایک فیلڈ ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف جو ہے نا انسان اپنا ہوبی اور جسٹ کہ جی شوق ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے لیکن فروہ یہ بتائیں آج کل کے مہنگائی کے دور میں آرٹ خریدنے کے لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں زیادہ تر تو لوگ نہیں انویسٹ کرتے خریدنے کے لیے لیکن جن کو اس کا شوق ہوتا ہے وہ ضرور اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کیا قیمت ہے وہ اس میں بنائی بھی چیز کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے سپین کرنا پسند کرتے ہیں آپ نے ایک بڑا کلیشیڈ قسم کا سوال بھی اور کلیشیڈ قسم کا جواب بھی ہے جی بچپن سے شوق تھا کیا آپ دونوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا اصل میں تو بنیادی طور پر ہر کسی کے اندر آرٹ پایا جاتا ہے کہ کوئی کینویس پر نکالتا ہے کوئی ایکٹنگ کر کے نکالتا ہے کوئی کسی طرح سے اکسپلین کرتا ہے ہر بندہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ جب آپ اپنے مارشری میں دیکھتے ہو تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ آپ کے اندر پلنی شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ مجھے بچپن سے شوق تھا یا میں نے جا کے یونیورسٹی میں سکھا یا کالیج میں سکھا تو اس کا ایسا نہیں ہے کہ بچپن سے ہوتا ہے لیکن وہ مارشری اور انسان کی شکسیت پر دیکھنٹ کرتا ہے آپ دونوں آرٹسٹ ابھی ایک دوبارہ چوائس ملے تو پینٹر ہی بننا چاہیں گے جی جی بالکل بالکل پینٹر بالکل پینٹر یا کچھ اور میرے خیال سے وہ سٹائل ہونا چاہیے آل راؤنڈروں کے جانے چاہیے صرف خالی پینٹر نہیں کیونکہ ایک مصور خالی پینٹر نہیں ہوتا اور بہت ساری میڈیمز جو ہیں ان کو کریئٹ کر سکتا ہے ان سے چیزیں بناتا ہے اظہار کرتا ہے ہمارے کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ فروا اور عارف صاحب کا کچھ آٹ بک ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ سکرین پہ آویزہ کر کے شیئر کرنا چاہیں گے تو بڑھتے ہیں جی پہلے کس کا دکھا رہے ہیں جی کنٹرول روم بتائیں فروا کا کام ہے پہلے سکرین پہ جی فروا کے کام سے شروع کرتے ہیں فروا آپ ساتھ ساتھ اپنے اس آرٹ ورکے تھوڑا سا ایکسپین بھی کیجئے گے تو واتر کلر لگ رہا ہے مجھے جی بالکل یہ واتر کلر ہے اور یہ انسپریشن اس میں جو ہے وہ منیچر سے ہے واہ یہ کیا یہ تو پرندے اور پھول اور کوئی تتلی اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے جو بھی ہے ایکشلی میں نیچر لبر ہوں تو اس لئے میں یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالی کی جو بنائیوی چیزیں ہیں ان کو اگر آپس میں جوڑ کے بنایا جائے تو اس سے کوئی بہت ہی خوبصورت چیز بنتی ہے بیوٹیفل اس میں تتلی بھی ہے مرگا بھی ہے پھول بھی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فولیج بھی ہے نیچر ہے کلرز ہے لائنز ہیں الکل کمپلیٹ کمپوزیشن ہے بیوٹیفل اے واہ یہ تو بڑا ہی کوئی ایکسپریمنٹ ہے بہی آٹنام ایکسپریمنٹ گئے آپ کسی ایک جگہ پر نہیں رکھ سکتے ہو بلکل بیوٹیفل واہ جی واہ لو جی یہ تو چڑیا ہے کہ جو بھی ہے وہ آگ یہ پھولوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اظہار کرنے کے لیے اور اس سے وہ ویلیو لینے کے لیے جس کے لیے وہ نکلی ہوتی ہے صبح سے اچھا جی یہ درخت ہے جو چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے واہ میں بھی بڑا ٹری لور ہوں فروا اور نیچر لور ہوں تو یہ درختوں واری جو پینٹنگز اور تصاویر جو ہیں وہ بڑی مجھے اچھی لگتی ہے بیوٹیفل ارے واہ کیا خوبصورت زبردست اچھا میں دیکھتا ہوں کہ جو پینٹنگ ہے وہ بھی پورے شیر کی طرح ہوتی ہے جیسے ایک شایر غزل کے اندر جیسی اس کا اظہار کرتا ہے آٹیسٹو ہے وہ ایک ایک کینوز کے اندر جیسی اس کا اظہار کرتا ہے یہ ایک پویٹری کے بعد یہ ایک ایسی کس میں جسے آپ اظہار کر رہے ہوتے ہو it's about expression بیوٹیفل ویڈیوٹیفل ویڈیوٹیفل اچھا اللہ اندر جیسی سارا water color ہے جی موٹی واتر کلر رہے ہیں اوکی لیکن بیشے ڈیفرن تکنیکز میں کام کرتے ہیں ہم نوٹ آلی واتر کالر اکر الیک آج کل توئی اتنے ملٹی میڈیمز ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو اچھا آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو اور پھر اس میں ورائیٹی نکالتے ہو جیسے سر کا کام ہے یہ آپ سر سے پوچھیں بلکل ہی ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے اس پہ ابھی ہم آتے ہیں لیکن پہلے یہ بتائیں کہ ابھی جو ایک عام تاثر یہ ہے اور حقیقت بھی ہے کہ مہنگا ہے بہت آرٹ میٹیریل ینگسٹرز کے لیے آپ لوگ تو ماشاءاللہ پروفیشنلز ہیں آپ کا آرٹ بکھتا ہے آپ کماتے ہیں تو انویسٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن ایک ینگسٹر جو ہے اس کے لیے یہ ایکرالک پینٹس اور کیمسٹرز یہ خریدنا ہے شاید بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آرٹسٹ بیسیکلی جو کرییشن کرتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سپیشل اور مہنگے رنگوں کا موتا جو وہ کافی کلر سے بھی بنا سکتا ہے وہ چائے کی جو کلر ہے اس سے بنا سکتا ہے نیچرل میں پھول ہیں پھولوں سے وہ کلر لے سکتا ہے اس کے لیے اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی جو کریشن ہے اس کے لیے مہنگی رنگ خریدے لیکن جب آستے آستے جب جا کے وہ اپنے کسی سٹیج پہ مکام پہ پہ پہنچتا ہے جب وہ اس کو انکم آنے شروع ہوتی اس کا ایک فرم بن جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ بے شک مہنگے خریدنے کی افور رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے جب آٹ کی تخلیق ہوئی تھی تو انسان کے پاس یہ اکرالک اور آئل وغیرہ نہیں تھے اس نے تمام تر دھاتیں اور مٹی اور ان تمام چیزوں سے ہی رنگوں کو کریٹ کیا تھا اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز دی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ کیمت نہیں رکھتی لیکن اس کو آپ کاغذ پہ یا کانوز پہ یا کسی بھی اور پیپر کے اوپر بھی آپ اس کو کرتے ہو اسے آپ جو پیڈیوز کرتے ہو جو وہ ایمپاکٹ آپ کے سامنے آتا ہے اس کی ویلی ہوتی ہے مینلی اس کے اوپر لگے ہوئے نہ بریش کی کیمت ہے نہ پینٹ کی کیمت ہے بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے کنٹرول روم سے میں کہوں گا کہ عریف صاحب کا کچھ آرٹ ورک ہمیں دکھائیں جناب آویزہ کریں سکرین پہ اور عریف بھائی آپ ساتھ 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 ایکسپلین بھی کیجے کہ یہ کس میڈیم میں بنا ہے اور کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ وائل 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 کینوز ہے اور یہ اس کا جو تھیم ہے وہ ہماری جو سپریوچل ہرمنی اس کے متعلق یہ میری پوری سیریز ہے اور یہ جو ہمارے جو ٹرڈیشنل زیبرات ہیں اور ہمارے کلچر کی جو بیوٹی ہے اس کو اس کے اندر شو کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے متعلق یہ سپریوچل ازم ہے یہ کائنات پہ اور ہماری گلیکسی پہ یہ پینٹنگ بیس کرتی ہے اور یہ میری پوری ایک سیریز ہے میں چونکہ سیریز پہ کام کرتا ہوں لہذا جو یہ پینٹنگ دکھائی جا رہی ہے تو یہ میری اس سیریز کی حصہ ہے اس پینٹنگ یہ پینٹنگ بیوٹیفل اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیوری آپ کو بڑے انسپائر کرتی ہے جی بلکل یہ کلچر اور ہمارا ثقافت کا حصہ ہے تو یہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ جو زیادہ فوکس ہے ہماری جو ٹرونیشنل جیوری پہ ہمارا فوکس رہے بیری نائس عورت کا پسندیدار شوک ہے زیور عورت کا پسندیدار شوک ہے زیور یہ تو بات صحیح ہے بلکل یہ میں دوہزار تیس میں پاکستان کے پچیس آرٹسٹوں کا کام متعرف کر آیا تھا ساؤتھ کوریا میں اور میں پاکستان کی طرف سے یہ اجرک سووینئر کے طور پر لیا گیا تھا اور بڑی اس میں ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ پاکستان سے دو مصوروں نے اچھی میٹے وارڈے بن کیا اس ایگزیبیشن سے اور وہاں پہ میں ایز جج میں نے نمہندگی کی جن میں تین سو پینسٹ کنٹریز میں سے ساڑھے سات سو آرٹسٹوں کا کام تھا جس کو میں نے وہاں پہ جج کیا ہے مرشاللہ مرشاللہ اچھا ہمارا جو اجرک ایک ایسا آرٹ کی کریشن ہے جو میرا خیال ہے دنگ رہ جاتے ہیں پوری دنیا میں اور یہ ہزاروں سالوں سے سلسلہ چلا آرہا ہے کیا دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی اس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے کیا اجرک میکنگ ویسٹ میں بھی شروع ہو گئی ہے یا بس وہ یہیں کی ایک سوغات ہے یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ ہم جب اپنی اس سوغات کو لے کے جاتے ہیں ویسے تو پاکستان کی مختلف کنٹریز کی ٹوئنٹی ججز اور بھی تھے تو پاکستان کے لیے جو میں ان کے لیے گیفٹ لے کے گیا تھا جن میں سے اجرک شامل تھی تو ان کو وہ اتنی پسند آئی کہ وہ جب بھی بازار کو نکلتے تھے یا کہیں تصویر کھچواتے تھے تو وہ اجرک اور لیتے تھے وہ خوشی تھے اور خاص کر ہمارا جو کلچر ثقافتی ہمارا ڈریس ہے میں جب جانے لگا تو مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ آپ فوکس ویسٹرن ڈریس پہ کیجئے گا کیونکہ وہاں ویسٹ کے لوگ آئیں گے لیکن مجھے موقع نہیں ملا تو میرے اپنے جو دیسی سلوار کمیز اور اجرک اور یہ چیزیں ان کو اتنی زیادہ وہ اچھی لگتی تھی کہ وہ زیادہ تار باقی سارے ایک جیسے تھے چونکہ میں ہی منفرد تھا اور ہماری اجرک بھی منفرد تھی تو وہ زیادہ جو ہے کوئی بھی پاکستان کی چیز ہے اور پاکستان کے متعلق جو وہاں پہ میں نے جو مجھے توفیق دی کہ میں نے ان کو اویرنس دی تو وہ چونگ گئے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کا معاشرہ جو ہے نا وہ ایسے دبا ہوا یا ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جیلس اور وہ ہماری شکسیہ جو ایک ہمارا ایمیج جی ایمیج ایمیج بنا ہوا ہے میڈیا نے برینڈ کریئٹ کر دیا پسوے بکرابی سال میں تو میں اب یہ بھی نیکس چاہ رہا ہوں کہ وہاں کے جو جیجز وغیرہ ہیں اور وہ جن لوگوں سے میرا کانٹیکٹ رہا ہے کوریا میں یا ابھی میری میکسیکو میں ایگزبیشن ہو رہی ہے ہم چار لوگوں کی تو ان لوگوں سے چونکہ میرا کانٹیکٹ ہے تو میں یہ بھی میری خواہش رہے گی کہ ان کو بھی میں پاکستان بلاؤں وہ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات کریں یہ ریناؤڈ آرٹسٹ ہیں جو وہاں پہ ایزے ججز تھے تو اس طریقے سے ہمارا جو سوفٹ ایمج ہے وہ ان تک پہنچے گا ان کے ذہنوں میں جو چیز ہے وہ واش ہوگی کہ پاکستان ایسا نہیں ہے جیسا وہ سوچتے ہیں یہ تو بڑا مختلف اور مزے کے دنیا ہے عارف صاحب کچھ چیزیں میرے پاس ویسے تو آپ نے سکرین پہ دیکھی لیکن یہ رکھت ہے کہ اسی جیلری والی سیریز کی ہی ہے یہ آپ کی پینٹنگ میں چاہوں گا کیمرا بان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر اس کا کلوز اپ بھی بنائے تو بڑا ہی اندہ رہے گا کیونکہ سکرین پہ دیکھا دیکھا جانا آرٹ کا ایک اور چیز ہے لیکن ایکچول نکیڈ آئے سے اس کو دیکھنا واہ بہت خوبصورت اچھا اب یہ جو material ہے اس کو کیا کہیں گے کارڈ بورڈ ٹائپ لگ رہا ہے جی یہ لاسانی کی اوپر نا canvas کو اور اس کو paste کیا گیا ہے جیسے وال پیپر اور سنٹر کا پیس canvas کا ہے جیسے آپ پہلے فرما رہتے ہیں نا کہ material مہنگے ہیں تو ہم کوئی material بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے اب یہ بہت ہی خوبصورت interesting آہ یہ human figure جو ہے وہ ہوا میں آہ اڑتی جا رہی ہے بیوٹیفل یہ اکرولک اور ان کینویس ہے اچھا یلو میں سے آپ کے ہاں مجھے کم دکھائی دیا اور یہ اچانک اتنا سارا یلو یلو ٹیوب جو تھی آپ نے ایکی پہ لگا دی بلکل 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 وہ جتنی سامنے آ جاتی ہیں جو بھی جو اس وقت کا ماحول ہوتا ہے اور یہ بھی دو بہت خوبصورت یہ بھی مجھے لگتا ہے اس کی سیریز یہ لیں جناب یہ لیں جی اب آپ ان کو دونوں کو دکھائیں نا تو پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا اس سیریز کو انجوائی کرنا ہے سیریز کا مراد ہی ہوتی ہے ساتھیوں کہ ایک ہی رنگ میں ایک ہی فیل کے اندر ایک سے زیادہ پینٹنگز کو کریٹ کیا جائیں یہ بھی ایک ہومن فگر ہے جو کہ ہوا میں اڑتی جا رہی ہے جی بالکل بیوٹیفل اچھا جی اب آتے ہیں آخر میں اس کے اوپر بہت ہی حسین بہت ہی خوبصورت یہ آٹ کا پیس ہے اگین اس میں جلری کہاں ہے اس میں جلری ہے اچھا یہ جلری ہے اور وہ اوپر بھی جلری ہے لیکن اس کی جو ٹیکنیک ہے یہ بہت ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے اس ساری پینٹنگز کو میں نے کارو کیا ہے یہ ہینڈ میٹ پیپر پہ ہے اور یہ سارا کاروینگ پہ کام ہے اس کام میں اس کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو ہے اس کام میں سیکھنے کے لیے سب سے بہترین ٹیکنیک ہے ٹیکنیک ہے اس کی کلرز اور اس کی کمپوزیشن اور اس فگر سے زیادہ اس کے اندر جو ٹیکنیک یوز ہوئی ہے یہ سر کی سپیشیالٹی ہے اچھا یہ کیا ہے جی مطلب اس کو آپ نے خودا ہے خودا ہے جی خودا ہے مختلف جیسے اگر یہ ایک پھول ہے تو یہ ایک وقت میں ہی کھودا گیا ہے یہ کوئی ایسا تھپا نہیں ہے یعنی اس میں کافی جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ پریسٹ ورک نہیں ہے پریسٹ سے یہ نہیں نکلا اس کو سر نے خود ٹولز کے ساتھ کارو کیا ہے اس کے خاص ٹولز ہوتے ہیں جی خاص ٹولز ہوتے ہیں خاص نہیں مطلب جو عام کاروینگ کے وڈ کے ہوتے ہیں وہ ہی ہم اس پر استعمال کرتے ہیں لیکن ذرا اس پر احتیاط کیونکہ وڈ جو ہے وہ سخت میڈیم ہے اور یہ بڑا سوٹ میڈیم ہوتا ہے یہ بہت ڈیلیکیٹ ہے تو اس کے اندر ہے کہ آپ کے بہت کم چانچز ہوتے ہیں کہ آپ فلو میں اتنے سارے پھول ایک پیٹرن کے نکال سکو سر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بہت اچھے زیادہ کرتے ہیں فروا اس وقت بہت سے یونگسٹرز بچے بچیاں پی ٹی وی ہوم پہ ہمارا رائزنگ پاکستان پاکستان کے کونے کونے میں دور افتادہ علاقوں میں دیکھ رہے ہیں آرٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ماشرہ انکاریج نہیں کرتا گھر والے بھی کہتے ہیں ہرے آرٹسٹ بنوگے تو کیا کروگے اگر کسی بچے میں اچھ آرٹسٹ بننے کے جراسین ہے کیا کرنا چاہیے کچھ سرا مشورہ دینا ایک دو میں یہ کہوں گی کہ جو بچوں کے اندر پوٹنشل ہوتا ہے اس کو سب زیادہ تو اس کے پیرنٹس جج کر سکتے ہیں اور جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بڑا قوم آنے کے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے تو کسی بھی بچے کے پیچھے اس کی ماں اور کسی بچی کے پیچھے اس کا باپ ہوتا ہے تو جب آپ کے پیچھے آپ کے والدین ہے اور آپ کے والدین کے بعد آپ کا شوہر یا کوئی بھی وہ انسان جو آپ کے قریب ہو آپ کے وائف بھی ہو سکتے ہیں اس کو اپنی سے متعلقہ انسان کے اندر اگر وہ صلاحیت نظر آتی ہے تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو بہت موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ کام کرے کیونکہ آٹ سے وہی بات کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اویرنس نہیں ہے اور بہت پیسے بھی نہیں آتے لیکن اس سے کسی کو بہت بڑا ویجن ملتا ہے اور بہت زینی سکون ملتا ہے تو میرے خیال سے کہ جو آپ کی فیملی ہوتی ہے اس کو اپنے بچوں کو انکرنج کرنا چاہیے اور لازمی ان کو آٹ پروڈیوز کرنے کے لیے سپیس دینی چاہیے آپ عرف صاحب اس حوالے سے کوئی ٹپس دینا چاہیں کہ ہم ینگ سٹرز کو بچوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مادشاہ تو کہتا ہے کہ بس بڑی مٹیریلسٹک دنیا ہے بلکل 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 پیسے کماؤ گے تو پیسے کماؤ گے تو اصلاح میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میند کبھی بھی شوق اور لگن کبھی زائع نہیں جاتی کسی صورت میں بھی ایسا ممکن نہیں ہوتا یہ جو قدرت کا نظام ہے نا اس میں یہ پوسیولی نہیں ہے کہ کسی شخص کو اگر بچوں کو کوئی شوق اور لگن ہو اور وہ ویسی وہ دبے رہ جائیں اور وہ زندگی میں آگے نہ بڑھیں یا ایون کہ ان کے لیے نا پیسہ نہ آئیں ایسی بھی نئی بات تو وہ اب جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں نا ہمارے جو سینئر فنکار ہیں سینئر آرٹسٹ ہیں انہوں نے اس لگن کو اور وہ لگن جو ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے اور جو والدین پیرنٹ جیسے فروا بات کر لی تھی کہ ارگر کے لوگ اس کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے اندر انرجی آتی رہتی ہے اور وہ کام کرتے رہتے ہیں جب کام کرتے ہیں تو پھر ایک ایسی سٹیج ضرور آتی ہے زندگی میں جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہرے اس بندے نے اس بچے نے یہ جو کام کیا ہے اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے ہم تو اس کو ہلکا لے رہے تھے ہم تو اس کو ایسے لے رہے تھے ایک چیز جو ہے نا اس میں بہت اہم ہے وہ کہ والدین کو سب سے پہلے اپنے اندر صبر پیدا کرنے چاہیے اور پھر اس بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ بچے صبر کرو گے تو پھر زندگی میں آپ سکسیسفل ہو گے اگر آپ ان ای ڈے فیم لینا چاہتے ہو تو وہ کسی بھی شعبے میں ممکن نہیں تو آٹ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو رات و رات جو ہے وہ نام نہیں دے سکتی اس کے لیے پیرنٹ کو اور کرنے والے بندے کو دونوں کو سبر کرنا پڑے گا رات و رات صرف کوئی ٹک ٹاک پہ الٹی پلٹی حرکت کرکی آپ وائرل ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اچھا آٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سبر چاہیے بڑی بڑی امپورٹن بات ہے فروا اور آریف بہت شکریہ آپ کے دشریف آوری کا اور ام شور کہ آپ لوگ کا کام دیکھ کے اور آپ کے باتیں سن کے بہت سے بچوں زندگیوں میں ہم کانٹریبیوٹ کر پائے ہوں گے اور موٹیویٹ کر پائے ہوں گے کہ سبر کے ساتھ اچھا آٹ کریٹ کرنا ہے رات و رات پیسہ آٹ کے دنیا میں ملنا پوسیبل نہیں ہے باقی چوائس آپ کے اپنی زندگی کی ہے خوش رہے جہاں رہے زندگی نے دی اجازت پھر ملیں گے آج کا شو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی